بڑی بکرییں یہ دیکھیں اور اس کے لئے اس کے نیچے جو بچے ہیں یہ بہت ہی کوالیٹی والی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی انچی لمبی بہت ہی بڑی کوالیٹی والی بکری چیک رہے ہیں ماشاءاللہ سے دو بچے اس کے ساتھ ہیں اور بہت ہی آلہ نسل کی بکری ہے اور پاکستان کی نمبر ون کوالیٹی والی اس کے ساتھ بچے ہیں مکھی چینے اور مکھی چینے ہی بکری ہے بہت بڑے بڑے لمبے لمبے تھنوں والی بکری ہے ماشاءاللہ سے بکری ہے اس کا سینہ دیکھیں مکری کا ماشاء اللہ سے انشیلیہ بکری بکری کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ سے بکری کی جالر دیکھیں آپ بہت ہی موٹی اور بہت وزنی بکری ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت کوالیٹی والی بکری ہے بڑے بڑے تھنوں والی پور مکھی چینی ہے بکری کے جو بچے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں بکری کا میں ابھی ہمانہ چیک کروانے لگا ہوں اچھا جو ریٹ لکھا ہوا ہے نا آپ کو بتا دوں ریٹ بلکل ناصر پر بلکل فائن لکھا ہوا ہے اسی طرح کی بکری کسی اور سے آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو پنجترہ دار سیزار بولتے دو بچے والی بکری بہت ہی بڑا ہوانے ماشاءاللہ سے بکری کے نیچے یہ دیکھیں بلکل ہوانا جڑا ہوئے ساتھ بڑے ہوئے تھن یہ دیکھیں تھن بھی بڑے ہوئے دوسرے اور بہت بڑا ہوانے والی بکری ہے شونک والی کوالیٹی والی آلہ نسل والی بڑی بکری ہے اور ساتھ بہت آلہ کوالیٹی والے بچے ماشاءاللہ سے اگر دوڑنا بکری دوں یہ دیکھیں باغت دوڑتی سیحت ماند ہے ہوانا دیکھیں بکری کا روک ہوئے تھے ہیں بچن لیا ہے بہت بڑی بکری ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی آلہ نسل کی اور اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی پیارا کلر ہے خوبصور دو کلو رزانہ کا دودھ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ نسلی بکری ہے کوالیٹی والی بچے آپ کو چیک کروانے لگیں بھی بڑے بڑے لمTo کوائی بکری ہے مالمےallenыл میں تھا مکھی چوٹی چھوٹی نسلی بچے ہیں ان میں سے ایک بکز ہے اور ایک بکز ہے یہ اللہ پٹ on اور جواں والیٹی ہیں جواں بکرہ بکرہ لم就到 میں قال ان کے دیکھیں بچوں کے خوبصورتے دیکھیں اور لم تکacked بچوں کے کوالٹی بچوں کی کوالٹی چیک کریں وہ میں سے جھو فرانٹ پر کھڑا ہے جواں بکرہ جواں بکرہ الا نسل کا بکرہ بکرہ ہ palace communication ہمار界 میں بکری کی رکھی ہوسا ہیں۔ اور اس کے لیے وہ بچ ہم بدور برکب سے ہجھیں اور اس کے لیے بچے میں ہیں اور اس کے لیے پر نبص بھیfunction پر نبص massively کے نissez ایسائے بڑی دنگری میٹ ریک نہیں ہے جوڑی بکری کی رکھی بہت بڑا حوان ہے بکری کے نیچے. شرارتی نیٹی بچے ہیں. ماشاء اللہ بہت عالی ماشاء روز. سونے والی گبن بکری چیکریں. بیتل نسل والی بکری ہے. بہت شاندار اور بہت عالی نسل کی بکری ہے. اس کے کانوں کی لمبائی دیکھیں. اس کے فیس دیکھیں ماشاء روز. بکری کی آپ جالر بھی دیکھیں. لمبے لمبے کانوالی بیتل نسل والی بکری ہے. جو تین تین بچے دیتی ہیں اور سونے کے بعد جس کا دودھ بھی تین تین کلو ہوتا ہے جلر دیکھیں معاشلہ سے خوب سفیس ہے بہت یہ آلہ نسل کی کوالیٹی والی بکری ہے سونے میں اس کو صرف اور صرف نہ پندرہ دن پڑے آئیں بہت بڑا حوانہ اس نے کر لی ہے مزید اس سے بھی بہت بڑا حوانہ ہو جائے گے اس کے جو تھانہ نا یہ بہت بڑے اور لمبے تھان بن جائیں گے یہ دیکھیں ابھی بالکل چھوٹ چھوٹ تھانہ ہے ابھی یہ بہت بڑے بنیں گے تھانہ لمبے حوانہ بھی بہت بڑا بنے گا یہ بیتن نسل والی سونے والی بکری ہے صرف اور صرف پندرہ دنوں پر یہ بچے دے دے گی اور انشاءاللہ تین ہی بچے دے گی کیونکہ یہ کافی بڑی بکری ہے اور اس کے علاوہ جس بھائی کو بھی یہ بکری چاہیے نا وہ فوراں کے فوراں ہمیں پیسے بیچ کے ہمارے ساتھ ڈان کر سکتے ہیں کیونکہ جب اس طرح کی بکری آتی نا وہ فوراں سیل ہو جاتی ہے ہم سے کیونکہ ہمارے قسموں زیادہ ہیں جس بھائی نے بھی لینی ہے فوراں بیسے بیچ کے ڈان کر سکتا ہے بکری کا جو کلر ہے وہ بہت پیار ہے اور سونے والی گبن بکری اگر ٹور نہ بکری نا یہ دیکھیں باغت دورتی صحت مند بکری ہے بکری کی جالر دیکھیں لمبے لمبے کان دیکھیں بہت ہی بیاری خوبصورت معاشرہ سے جالر والی کوالیٹی والی بیتن نسل والی بکری ہے سونے والی سونے والی گبن تیار بکری ہے پندرہ دنوں بعد یہ بچے دے دے گی اور انشاءاللہ تلاتینی بچے دے گی بہت ہی انچے لمبے محشل سے بہت بڑی بکری ہے خوبصورت بکری ہے کوالیٹی والی جس بھائی نے خرید نہیں ہے فوراں کی فوراں ہمیں پیسے بیچ کے بھائی کو بھی یہ پٹھو اور بکری خرید نہیں ہے فوراں ہمیں پیسے بیچ کے ہمارے ساتھ یہ دن کر سکتا ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست بکری ہے اور یہ بچے والی بکری ہے اور اس کے علاوہ یہ گبن بھی ہے ایک مہینے کی گبن ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو بچے نا وہ بہت ہی زبردست کوالیٹی والی بڑی پٹھ ہے ماشاءاللہ سے بکری کی وایٹ آنکھیں ہیں خوبصورت آنکھیں ہیں اور بکری کے نیچے دودھ بھی ماشاءاللہ سے اچھا خاص ہوتا ہے اس کا ہمارے دیکھیں بہت پیارا زبردست ہمارے بھی ہے دودھ بھی ہے اس کے نیچے بچے جو ہے وہ بھی ہے زبردست ہے اور اس کے لئے گبن بھی ہے یہ بکری خوبصورت سا پیارا سا حوانہ بکری کے نیچے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت حوانہ بھی ہے اور اس کے نیچے جو بچے ہیں وہ بہت زبردست بڑا بچے وہ پٹھ ہے ماشاء اللہ ست یہ شیرہ پرینٹ میں یہ بکری آتی ہے ماشاء اللہ بکری انشاءاللہ جس بائی کے پاس بھی یہ جائے گی ان کا دل خوش ہو جائے گا کیونکہ یہ گبن بھی ہے دودھ بھی دیتی ہے اور بچے والی بھی ہے یہ بکری گبن بھی ہے دودھ بھی دیتی ہے اور اس کے ساتھ بچے بھی ہے بہتily پیاری بکری ہے بہتily اُشاش لاگ ہے یہ روکوش نہیں یہ بڑی پرٹ ہے آپ ہم سے لے کر اس پرٹ کو کچھ مہینے بعد قراؤ سکتے ہیں گبن اور اس کی جو ماں ہے وہ بھی گبن ہیں اور یہ جو پرٹ ہے یہ بھی آپ ہم سے لے کر اس کو گبن کروا سکتے ہیں یہ توفہ بہت ہی مشکل سے اس طرح کے توفہ آتے ہیں یہ جس پائی کو بھی انشاءاللہ توفہ ملے گا نا وہ یاد رکھیں گے شیر اپ پرینٹ بکری ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبادہ بکری بھی ہے بچہ بھی ہے بکری ایک مہینے کی گبن ہے اور اس کے علاوہ دودھ بھی دیتی ہے بکری اور اس کے علاوہ بچے والی بھی ہے مگر جو اس کا یہ بچہ نا یہ بڑی پٹ ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ اس کو بھی آپ ہم سلے کے گبن کربا سکتے ہیں موٹی تاظری پٹ ہے اگر لیچلو دو آن جانوارا پٹ کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ ہوانہ پٹ کا دیکھیں لیچلو بکری کے ہوا نہ دیکھیں پٹ کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ бел przedsiębior جب بچے دیتے ہیں اس طرح کی نسل والی بکریاں تین تین بچے دیتے ہیں جب سونے کے بعد بچے دیتے ہیں تو تین تین بچے دیتے ہیں جب اس طرح کی نسل والی بکری ہیں جب سوٹی ہیں تو جب بچے دیتی ہیں تو ہم سے لے کہ اس کو پاٹھ کو گبن کروا سکتے ہیں کچھ مہینوں بعد بکری تو پہلے سے گبن ہوئی ہوئی ہے نا جس بائی کو بھی یہ پاٹھ ہو بکری خرید ہے نا وہ فوراں فوراں ہمیں پیس بیچ کے ہمارے ساتھ ہے یہ ڈان کر سکتا ہے بہت پیارا اور خوبصورت سیٹا ہے یہ والا بس ٹھیک ہے لیکن دوسرے لیو بکری کے دودھ اس بکری کے نیچے دو بچے تھے مگر اس مالک نے رکھ لی ہے اکیلی بکری ہے جس بائی کو اکیلی بکری چاہیے فوراں پیس بیچ کے ڈان کر سکتا ہے خوبصورت یہ دیکھیں اس نے گانی بھی پہننی ہوئی ہے اور اس کے لئے خوبصورت فیلس ہے بکری کا اور بہت بہترین بکری آپ کو اس کا تھن بھی دیکھ لیں اگر ڈڑونا بکری نو آپ کو اس بکری کا حوانہ بھی چیک کروایتے ہیں اور آپ ہم سے لیکن اس کو کراس گرہ بھی کروا سکتے ہیں کچھ دن رکھ کر یہ دیکھیں اس کے خوبصورت آنا دودھ بھی ہوتا ہے بکری کا حوانہ چیک کر لیں معاشرہ سے بہت ہی زبردست خوبصورت آنا بکری کے نیچے دودھ بھی معاشرہ سے اچھا خاص ہوتا تھا بس لیا جلو ریڈ جو لکھو ہے اس کا بلکل ناصف ریڈ لکھو ہے جس بائی کو بھی چاہیے فوراں پیسے بیچ کے ڈان کر سکتا ہے یہ بکری خلید سکتا ہے آپ سے لہتے ہیں خوانہ مکھی چینی بکری ہے معاشرہ سے بہت پیاری بکری ہے خوبصورت بہترین اور بہت پیاری بکری ہے معاشرہ سے خوبصورت دودھ والی بکری ہے بس ٹھیک ہے لچنا دوسرے لے